اسلام علیکم میں ہوں بلال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ملک ٹیٹوریل آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے Living World in Time اس میں Age of Organisms کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کونسا آرگنیزم جو ہے کب سے ارث پہ رہ رہا تھا اس کے بعد کونسا آرگنیزم آیا ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے ان کی سیکونس آرگنیزمز کب سے ارث پہ سروائیو کرتے رہے پھر ان کے مرک جانے کے بعد نیکسٹ کونسا آرگنیزم آیا اس چیز کو ہم جو ہے Living World in Time کے اندر پڑھتے ہیں اور Age of Organisms کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے سائیٹس جو ہے وہ جیولوجیکل ٹائم چارٹ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں جیولوجیکل ٹائم چارٹ جسے وہ ڈیفرنٹ آرگنیزمز کو ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں مختلف ٹائم زونز میں مختلف ٹائم زونز میں تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں چارٹ دیت ڈیسٹریبیوٹ دا لائیف انتو دیترین ٹائم زونز لائیف کو لیونگ آرگنیزمز کو مختلف ٹائم زونز میں یہ ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے ایسا چارٹ ہے ٹھیک ہے تو جب سے origin of life origin of earth ہوا ہے origin of earth کب سے ہوا ہے چھاریس سو میلین یئرز اگو جو ہے earth کا origin ہوا ہے اور لائیف کا origin جو ہے earth پہ life کب سے سٹارٹ ہوئی ہے پہلا living organism کب سے originate ہوا ہے ایوال ہوا ہے earth پہ وہ ہے 300 ملین یئرز اگو کہ earth جو ہے وہ بہت پہلے کی ہے اس پہ life جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ 300 ملین یئرز اگو ہوئی ہے تو ہم جیولوجیکل ٹائم چارٹ the چارٹ that ڈسٹیبیوٹ life on earth کے life کو earth پہ ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے جیولوجیکل ٹائم چارٹ کہ یہ جو جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہے جو age of organism کو ڈیٹرمن کرتا ہے یہ کن بیسز کن چیزوں کو سٹیڈی کر کے بناتے ہیں سٹیڈی آف فوسلز سب سے پہلے جو ڈیٹ آرگنیزمز ہو جاتے ہیں جو آرگنیزمز مر جاتے ہیں ان کے جو باقیات ہوتی ہیں ان کی جو ڈیٹ ریمینز ہوتی ہیں ان کو جو ہے سٹیڈی کرتے ہیں ڈیٹ ریمینز کو ڈیٹ ریمینز آف لیوینگ آرگنیزمز کو جو ہے وہ سٹیڈی کر کے ٹھیک ہے نیکسٹ ان کے ٹائم سیکونس فرمیشن کہ جب وہ باقیات راکس میں دب جاتی ہیں اور لیئرز بن جاتی ہیں ان کی تو ان لیئرز کے بعد نیکسٹ لیئر بن جاتی ہے نیکسٹ جو لیوینگ آگنیزمز ہیں وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان کی باقیات آ جاتی ہیں تو اس طرح جو ہے لیئرز پہ تو ان کی ٹائم سیکونس کو چیک کر کے ٹھیک ہے ایک اور موسٹ ایپورٹنٹ کیا ہے ایج آف راکس ایج آف راکس کو کیسے وہ دیکھتے ہیں ان کے اندر راکس میں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو ایرلائز کرتے ہیں کہ جو اولڈر لیئر ہوگی اس میں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس کی کنسنٹریشن کم ہوگی ایز کمپیر ٹو دا ینگر جو لیئر ہے راکس کی تو اس حساب سے ایج آف راکس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جیولوجیکل ٹائم چارٹ جس چار ایراز ہیں پرو ٹیرو زویک ایراز پیلیو زویک ایراز میزو زویک ایراز اور لاسٹ ون ہے سینو زویک ایراز جس میں ہیومنز رہ رہے ہیں اور یہ انورٹی بیٹ تھے سب سے پہلے پرو کیریوٹک اور یو کیریوٹک سیمپل لائف تھی وہاں سے انورٹی بیٹ ڈیویلپ ہوئے پھر جالیس فیشز جو کہ فرسٹ ورٹی بریٹ تھے وہ ڈیویلپ ہوئے نیکسٹ آرثرو پورز ڈیویلپ ہو رہے ہیں ایمفیبیانز انسیکٹس کے بعد ریکٹائز یہاں پہ ایکسیس ہو رہے ہیں ان کی ڈائیورسٹی میں انکریمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے ڈائنیو ہو گئے تھے ڈومیننٹ ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ڈائنو سارز ہوئے تھے نیچے والے پیریڈ میں وہ بھی یہاں پہ ایکسیس ہو گئے ڈومیننٹ ہونے لگے تو میزو زویک ایراد کے لاسٹ پیریڈ جس کو ہم کریٹیشیس پیریڈ کہتے ہیں اس میں انجیو سپرمک جو پلانٹ ہیں وہ اپیر ہو گئے اور جیونو سپرم جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے اس کے بعد انجیو سپرمک پلانٹ جو ہیں وہ اپیر ہو گئے اور ڈائنو سارز جو ہیں جو کہ یہاں پہ ڈومیننٹ تھے ایکسیس امانٹ میں تھے وہ ہو گئے جی ایکسٹنٹ نہ پید ہو گئے ختم ہو گئے یہاں پہ تو کریٹیشیس جو کے لاسٹ ون جو پیرئیڈ ہے میزو زوئی ایرہ کا اس کے بعد ہوا سٹارٹ سینو زوئی ایرہ اور پیرئیڈ سٹارٹ ہوا ترشری ترشری پیرئیڈ کے اندر جو ہے ہیومنز اور ہیومن لائک جو اینیملز ہیں وہ سٹارٹ ہوئے پہلے جیسا کہ ایپ وغیرہ ٹھیک ہے اور انجیو سپرمک پلانٹس جو ہیں وہ بھی ڈومیننٹ ہوئے اس کے بعد میملز بھی ڈومینٹ ہوئے میملز میں ایپ وغیرہ آگے جو اور ہورسز بھی آگے ٹھیک ہے تو ان میملز سے نیکسٹ جو ہے کوارڈرنری پریئیڈ کے اندر میملز سے برڈز اور انسیکٹ بھی جو ہے ایوالو ہوئے اور ڈومیننٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میملز تھے ایپ تھے ان سے ہیومنز جو ہے وہ ایوالو ہوا یہ ہے جی ایوالوشن آف ہیومن ان دا جیولوجیکل ٹائم چار ٹائم 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 ٹائم